آج آپ کو میں کچھ بھاری چیز کو موو کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ کوئی بھاری چیز ہم کیسے موو کرتے ہیں یہ سلن کا ایک سمان آتا ہے بیرنگ ٹیپ ہوتے ہیں اس کے اندر یہ پلاسٹک کا ہے بڑا ہیوی کاؤسٹ ہوتا ہے یہ تقریباً ڈیوڑھ سو دو سو کلو گرام تک کا بدن کو اٹھا لیتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے پاس دیکھ یہ میز ہے مثال کے طور پر یہ میز ہے یہ بہت ہی بھالی ہے پوری اس کی ہے کہہ کے لاتا ہے اسٹین کی میز ہے میں یہ چاہتا ہوں اس کو وہاں موو کروں یہ میز ہے یہ سوفا بھی ہو سکتا تھا یہ بیٹرون سیڈ بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کا فریجی بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ فریج ہو تو آپ کو موو کرنا ہو تو میں کسی کی ہیلپ کا اندعا کرنا پڑے گا مجھے تو مجھے اب کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس یہ موجود ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں اس کے استعمال سے اس کو کس طرح میں اس کو پیچھے کی طرف لے جا سکتا ہوں تو میں اس کو یہاں پہ رکھ رہا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ رکھ جائے میں لے دوسرا میں یہاں پہ رکھ رہا ہوں اس کو میں یہاں رکھ دیا ہے اب دیکھ رہوں گے اور اس طرح میں یہاں رکھ رہا ہوں اس کے نیچے آپ کو یہ خیر دے گا یہ بہت بھاری میرے یہ ہو گیا اور اس دیکھ اور لے گیا یہ میں یہاں اٹھا کے یہ خال میں یہ ہلنا شروع ہے یہ خودی موہ ہونا شروع جائے گی تو میں اس کو یہ ہے تو اب یہ جو میر ہے میری اس کو میں جس رکھتا ہوں اس کو میں رام سے موو کر سکتا ہوں تو یہ بیرنگ میں اگر چاہتا ہوں تو وہ جو میرے علماریاں ان کو موو کرنا ہو مجھے اس کو موو کرنا ہو مجھے کوئی سوفا موو کرنا ہو کوئی علماری موو کرنا ہو تو علماری وغیرہ پیٹر تو میں اس کو اس سے رام سے موو کر سکتا ہوں شروع شروع